ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل نحسان سٹارٹس میں ہے اور پھر آج کی اس ویڈے میں ہم بولی وڈ فلم ریلیسی کے فیمیز ڈاریکٹر علی آباز زفر کی ایزا ڈاریکٹر ریلیس سبھی مویز کی باکس آفیس ریپورٹ آف ور کے ساتھ شیئر کریں گے ویور علی آباز زفر آج کل بولی وڈ نیوز میں چرچہ کا باعث بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی اپکمنگ موی بڑے میاں چھوٹے میاں جو کہ اکشے کمار اور ٹائگر شوف کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں وہ کافی چرچاؤں میں ہیں ایت پر یہ فلم ریلیس ہو رہی ہے تو اسی کارن ہم علی آباز زفر کی ایزا ڈاریکٹر ریلیس مویز کی ڈیٹیل آف ور کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ان کی اب تک کتنی مویز ہیٹ کتنی فلوب اور کتنی بلو بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علی آباز زفر کی ایزا ڈاریکٹر کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو کیا ہے سبھی جانت کر رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہماری آج کی اس ویڈیو کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارٹس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ایزا ڈاریکٹر علی آباز زفر کی ڈیبیو مووی کا نام ہے میرے برادر کی دلہن یہ یشارج پروڈیکشن ہاؤس کی فلم رہی تھی اور یشارج پروڈیکشن ہاؤس کیلئے پہلی مووی ڈاریک کی تھی علی آباز زفر نے میرے برادر کی دلہن فلم کی لیڈ کاسٹ میں عمران خان، علی زفر، کیترینہ کیف اور تارہ ڈیسوزا شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 9 ستمبر 2011 کو اور میرے برادر کی دلہن ایک فیملی رومنٹک کومنڈی ڈرامو موی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹن میں سے 5.8 سٹار دیے گئے تھے 32 کروڑ کے بجرے میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 58 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے وارڈ وارڈ گروس کلیکشن میں تھے 96 کروڑ 73 لاکھ اور باکس آفیس پر میرے برادر کی دلہن جو کہ علی آباز زفر کی ایزا ڈاریکٹر ڈیبی مووی تھی ایک ہیڈ فرم ثابت ہوئی تھی ایزا ڈاریکٹر علی آباز زفر کی نیکس مووی کا نام ہے غنڈے فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ، آرجن کپور، ریانکا چوپڑا اور عرفان خان نے اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 14 فروری 2014 کو رلیز ہوئی تھی غنڈے ایک فل ایکشن رومنٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے جس 2.3 سٹار دیے گئے تھے 51 کروڑ کے بجرے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 78 کروڑ 60 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے آور پر روز کلیکشن میں 13 کروڑ 91 لاکھ اور باکس آفیس پر غنڈے ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم بھی یشراعج پروڈکشن ہاؤس کے لیے بنائی تھی علی آباز زفر نے علی آباز زفر کی ڈریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے سلطان یہ بھی یشراعج پروڈکشن ہاؤس کی مووی رہی تھی سلطان مووی کی لیڈ کاس میں سلمان خان، انشکا شرمہ، رنڈی بھڑا اور امیت سعید اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم 6 جولائی 2016 کو رلی ہوئی تھی سلطان ایک سپورٹس ایکشن راما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے سیون سٹار دیے گئے تھے ایک سو پینتالیس کروڑ کے بجرے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر تین سو کروڑ پینتالیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے بڑھ بڑھ بروز کلیکشن میں 614 کروڑ 49 لاکھ اور باکس آفیس پر سلطان ایک بلک بسٹر مووی ثابت ہوئی تھی علی عباد زبر کی ڈائریکشن اوبری نیکس مووی کا نام ہے ٹائگر زندہ ہے یہ بھی یشار فلم پروڈکشن ہاؤس کی مووی رہی تھی اور فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، کیترینہ گیف، فارش رول، انگرد ویڈی اور گریش کارنید اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم بائی دسمبر اور دسٹرہ اور لیڈ ہوئی تھی ٹائگر زندہ ہے یہ سپرائی یونیورس کی ایک آکشن، ایڈوینچر، تھرل، ڈراما مووی تھی اور اس فلم کو ایم ڈی بی ٹین میں سے سکس سٹار دیئے گئے تھے دو سو دس کروڑ کے برجل منی اس فلم میں ریڈین باکس آفیس پر 349 کروڑ سولہ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وار بار گروس کلیکشن میں پانسو چونسٹھ کرو بیس لاکھ اور باکس آفیس پر ٹائگر زندہ ہے یہ بھی ایک بلاک باسٹر مووی ثابت ہوئی تھی علی عباد زفر کی ڈائریکشن اوپنی نیکس مووی کا نام ہے بھارت فلم کی ریڈ گاس میں سلمان خان، کیترینہ گیف، ڈی شاہ فارٹنی، سنیل گروور، جیکی شروف اور اس فلم میں تب وہ سپیشل اپیرنس میں دکھائی دی تھی اور یہ فلم پانس جون 2019 سکور لیز ہوئی تھی بھارت ایک ایکشن کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے 125 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 211 کروڑ 7 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 325 کروڑ 58 لاکھ اور باکس آفیس پر بھارت ایک سپر ہیٹ فنس ثابت ہوئی تھی مگبول خان کی ڈریکشن میں بننے والی مووی خالی پلی اس فلم کے پروڈیسر تھے علی آباز زفر فلم کی لیل کاس میں اشان خطر، انانیا پانڈے، جہدیب علاوت اس فلم کا حصہ تھے اور یہ فلم دو اکتوبر 2020 کو زی فائف زی پلیکس سے دیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی خالی پلی ایک ایکشن کومیٹی رومنٹک موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے جسٹ 2.5 سٹا دیے گئے تھے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ زی پلیک زی فائف کے دیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی تھیرورس پر یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی علیہ بازفر کی ڈائریکشن پر ہی نیکس موی کا نام ہے جوگی اس فلم کی لیڈ کاس میں دل جی دوسانچ آمائرہ دستور ہیٹن تجوانی محمد زیشان آیوب اس فلم کا حصہ رہے تھے اور جوگی موی سولہ سپتمبر 2022 کو نیٹ فلیکس کے ثروی ڈیجیٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی جوگی ایک ڈراما تھل موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے سیون پوائنٹ ون سٹار دیے گئے تھے یہ فلم بھی تھیارٹوس پر ریلیز نہیں ہوئی تھی علیہ بازفر کی ڈائریکشن پر ہی نیکس موی کا نام ہے بلڈی ڈیڈی فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپور رونی تروی راجیم خاندیل وال سنجے کپور ڈیانا پینٹی اس فلم کا حصہ رہی تھی اور یہ فلم نو جون دوہزار تیس کو جیو سینما کے تھروڈ ڈیجیٹلی آوڈی ٹی پلیٹفارم پر ریلیز ہوئی تھی اور بلڈی ڈیڈی ایک فل ایکشن کرائم ڈراما موئی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.6 سٹار دیے گئے تھے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بلڈی ڈیڈی جیو سینما کے تھروڈ ڈیجیٹلی آوڈی ٹی پلیٹفارم پر ریلیز ہوئی تھی جس کی لیڈ کا آس میں اکشے گمار بڑے میاں کے کریکٹر میں اور ٹائگر شوف چھوڑے میاں کے کریکٹر میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور فی میں لیڈ کا آس میں مانوشی چلر، اللایا فرنیچر والا اور سناکسی سنہا اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والی ہیں نیگیٹیو کریکٹر میں ہمیں پریتوی راسو گمارن اس فلم کا حصہ ہوتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور بڑے میاں چھوڑے میاں ایک فل ایکشن کومیڈی تھرل ڈراما موی ہونے جارہی ہے اور اس فلم کو 10 اپریل 2024 کو ایت فیسٹیول پر ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور ایت فیسٹیول پر علی آباز زفر کی یہ مووی ہمیں تھیڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ورڈ ڈائریکٹر علی آباز زفر کی ڈائریکشن بننے والی نیکس اپکلنگ مووی ایک انٹائٹل فلم ہے اور علی آباز زفر اس فلم کو پلین کر رہے ہیں اور یہ ایک سپر ہیروین کے کریکٹر پر بننے والی مووی ہے سپر ہیرو پر بننے والی کافی موویز بولی ووڈ میں ہم دیکھ چوئے ہیں یہ سپر ہیروین کا کریکٹر اس فلم میں کیترینہ کیف پلے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گی اور اس فلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دو پارس میں بننے والی یہ مووی رہے گی اور لیڈی سوپر ہیرو کا یہ کریکٹر اس فلم میں ہمیں کیترینہ کیف پلے کرتی بھی دکھائی دینے والی ہیں اور اس فلم کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈی سوپر ہیرو ایکشن سانس فرکشن مووی ہونے جا رہی ہے جسے دوہدہ چوبیس دوہدہ پچیس تک شوڑن فلور پر لائے جائے گا اور دوہدہ چھبیس تک اس لیڈی سوپر ہیرو کی پہلی مووی آپ اوپر کو تھیررس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو یہ فیمیز ڈائریکٹر علی آباز زفر اب تک آٹھ موویز ڈائریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی دو موویز بلوگ باسٹر رہی ہیں ایک مووی سوپر ہیٹ رہی ہے ایک مووی ان کی ہیٹ رہی اور ایک مووی ان کی سی میں ہیٹ رہی ہے اور علی آباز زفر کی ڈائریکشن میں بننے والی تین موویز ڈیجیٹلی آڈیٹی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی ہیں جن میں سے ایزا پروڈیسر ان کی ایک فلم رہی تھی تو نہ ہی ان کی کوئی اب تک فلم فلوپ رہی ہے اور نہ ہی ڈیساسٹر تو اس حساب سے بولی وڈ فلم ڈیسری میں ایزا ڈائریکٹر علی آباز زفر کا سکسس ریشو بنتا ہے 100% تو یہ فیمیز ڈائریکٹر علی آباز زفر اب تک آٹھ موویز ڈائریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی دو موویز بلوگ باسٹر رہی ہیں ایک مووی سوپر ہیٹ رہی ہے ایک مووی ان کی ہیٹ رہی اور ایک مووی ان کی سی میں ہیٹ رہی ہے اور علی آباز زفر کی ڈائریکشنل بننے والی تین موویز ڈیجیٹلی آڈیٹی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی ہیں جن میں سے ایزا پروڈیسر ان کی ایک فلم رہی تھی تو نہ ہی ان کی کوئی اب تک فلم فلوپ رہی ہے اور نہ ہی ڈیساسٹر تو اس حساب سے بولی وڈ فلم ڈیسری میں ایزا ڈائریکٹر علی آباز زفر کا سکسس ریشو بنتا ہے 100% تو یہ اور ایزا ڈائریکٹر علی آباز زفر بولی وڈ فلم ڈیسری میں 100% سکسس ریشو رکھتے ہیں اور ان کی بڑی اپکمنگ مووی بڑے میاں چھوٹے میاں جو کہ اس سال اید دودہ چوبیس میں ہمیں تھیررس پر دیکھنے کو ملنے والی ہیں ٹائگر شروف اور اکشے کمار سٹارر یہ مووی باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ علی آباز زفر کی ڈائریکشن میں بننے والی باقی موویز میں آپ کی فیورٹ موویز کون کون سی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ